میں تمام اپنی وذہبی کی عادت کو سیاسی کی عادت کو اور یہاں پہ موجود تمام لوگوں کو سلام پیش کرتے ہوئے خاندان کے لیے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ بڑی آنر کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کیا بات ہے جس جج سے گیا کوئی مقتل میں وہ شان سلامت رہتی ہے ہماری ساری کرسٹین ہسٹری جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ شہادتوں سے بری پری ہے آج کرسٹینٹی کا پوری ورڈ میں وجود وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے تمام چیزت کے شکرتوں نے بھی طبعی موت نہیں آئی انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا اور پھر جس طرح صدیفنش کو سنگسار کر کے شہید کیا گیا آج نظیر مسیح کو بھی اسی طرح سے ایٹ اور پتھروں سے مارا گیا میں تمام جو لوگ اس وقت پوری ورڈ میں یہ درد رکھتے ہیں یہ تکلیف رکھتے ہیں ان کے گوشت ایک بات گزارنا چاہتا ہوں کہ میں شہید شباد بٹی کا فالور ہوتے ہوئے جن کی پوری زندگی کا سبجیکٹ اور اپجیکٹ جو ہے وہ یہی امتیازی قوانین رہے ہیں اور ہم نے کبھی بھی ان تمام چیزوں کو پوری تشدد جدو جوز پہ نہیں آنے دیا بلکہ پور امن جدو جوز میں ہم نے یہ بات منوائی بھی ہے اور آگے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کبھی بھی کوئی مسیحی جو ہے یہ مارے ایمان کا خاصہ ہے ہمارے ہی چرچوں کی یہ تربیت ہے کہ ہم کسی کی بھی کبھی مذہبیت دلازاری نہیں کرتے ہم تو ویدے بھی دلازاری نہیں کرتے اور پوری جیزس کرائیس سے لے کے اپنی جان کو دیا بلکہ کسی کی جان نہیں لیا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مسیحیت کا ایک خاصہ ہے اور پھر میں تمام لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں بہت ساری تنقید بھی ہوئی تنقید کرنا حق ہے لیکن جو چیزیں یہاں پہ گرونڈ پہ تھی ان چیزوں کو جس طرح جہاں کے لوگوں نے اب ضرب کیا وہ ان سے بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پہ معاملات تو کیسے آگے بڑھایا گیا یہاں پہ سب سے پہلے جس دن یہ واقعہ ہوا تو میں یہ کریڈٹ ضرور دینا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا نہیں تو جتنے واقعات پاکستان میں ایسے ہوئے وہاں پہ بستیاں جلائیں گئیں وہاں پہ جانے جو ہے وہ زندہ لوگوں کو بھی جلایا گیا لیکن وہاں پہ جو ہماری لا انفورسمنٹ جنتی تھی وہ پاس کھڑی رہی لیکن سرگودہ میں یہ پہلی دفعہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس میں ہماری پولیس نے سرگودہ پولیس نے اپنی اوپر یہ برداشت کیا اور بہت سارے جوان جو ہے اس میں زخمی بھی ہوئے اور یہاں پہ آر پیو ڈی پیو اور تمام نوجوان جو ہیں وہ آخر تک مجود رہے اور اس کے بعد یہاں پہ مقدمات کی بات ہوئی تو فوری طور پہ جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ان پہ فوری طور پہ مقدمہ درجو بہت ساری گرفتاریاں پہلی رات ہوئی ہیں اور ہمیں اپنے داروں پہ یہ بھی اعتماد رکھنا چاہئے کیونکہ اگر ہم بے اعتمادی کریں گے تو ہمیں اپنے آپ پہ اعتماد نہیں کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو ضرور پورا کریں گے اور جن لوگوں نے بھی یہ فیل کیا ہے اور قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اور میں تمام اداروں کو تمام ملک کے سربراہوں کو آرمی کے سربراہوں کو اور ادلیہ کے سربراہ کو یہ بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدارہ ہم لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں ہم اپنی گروں کو چرچوں کو بائبلوں کو جلانے کے باقیات دیکھ چکے ہیں اس نظیر مسیح کے کیس کو خدارہ ایک ٹیسٹ پیس بنائیے اور اپنے ملک کو بچائیے اور وہ چند سار کو ساتھ اناثر جو ملک کے فیس کو برا بنا رہے ہیں بدنام کر رہے ہیں ملک کو اور میں تو یہاں یہ بھی کہوں گا کہ مذہب کو بھی وہ بدنام کر رہے ہیں کہیں بے میں نے جو پڑا ہے میں اسلامیات کا سٹوٹر رہا ہوں کہیں بے بھی اسلام کی ایسی چیچنگ نہیں آیا موسیقی موسیقی